تو اسے پیمانہ ایمود و فردہ سنندہ آپ جاوے دا پیہم دماغ ہر دم جواہ ہے زندگی اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستن اسی سو برس کی عمر یہ ایک وقفہ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے ایوکم احسن عمالا اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزمہ ہستی سے تو برہائے مانندے حباب اس نیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا کلا بل توحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی اب ادھی اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ انکموت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے قل ذمہ ہستی سے تو براہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان دنیا پرست نہیں بنے گا مطاع ہے دنیا برتنے کی چیز ہے وما حاضح الحیات دنیا الا مطاع برتنے کی چیز ہے برتو اسے اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں ایک حدیث میں حضور العجیم نقشہ کھے چاہے مالی ولی الدنیا لوگو مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا اپنا گھر نہیں سمجھتا تھوڑی دیر کا سستانہ ہے پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کی طرف روادہ ماں ہو جاتا ہے بس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے بہت مختصر بھی ہے انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما فی السماوات وما فی اللہ قرآن مجید کہتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا ہے خلافت ہمیں دے رہی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہے ہمارے لیے سخرہ لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے یہ منزل یاد رہے میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ راہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمانہ لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے ربنا ما خلق تحادہ باطلا حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاتو گے یہاں بوگے نہیں تو کاتو گے کیا خاک اس اعتبار سے غور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بنکر سامنے آتا ہے ہماری سیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارسائی محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لئے بہت قیمتی ہے یہاں بوگ میند کرو کاشت کرو تاکہ وہاں کار سکتے الدنیا مزرعت الاخرہ اب دیکھئے یہ جو انداز ہے قرآن کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْعَوْا الْغُرُورِ جو ہماری گفتنگ کا آج عنوان ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملن ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے دنیا دھوکے کی تٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو دفع کرو رب سے لو لگانی ہے یہ شادی کر کے اور گھر گرستی کا کھیڑ مول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے لہذا گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے دفع ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں دونی رمائے یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریباً تمام ملاحبِ عالم میں نکلا ہے رہبانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت افر اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی لا رہبانیت افر اسلام فرمایا کہ ان نکاح من سنتی یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھر گرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت نہیں تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ریشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے رضی اللہ تعالیٰ کچھ درویش بنش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہما ایک عجیب سائبل تینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں عمر بن العاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بن العاص ہے وارئیر قوم کرر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بن العاص بہت بہت بڑے روزانہ روزانہ ساری رات کھڑے ہیں نبیلی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اطلاع ملی بلالیہ جواب تلبیح ہو گئی یا عبداللہ اولا مخبر اندک تسوم الدہر متقوم اللیل عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو روزانہ روزانہ رکھتے ہو کیا کہتے ہیں جی حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہرگز فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا دیکھو تم پر تمہارے جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس حمانت ہے اللہ کی پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ ملک اچہلی حالت میں تھی مچھا ہی چاہر بنا رکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ اس سے غرض ہی نہ لا تفرنگ رات کو سو بھی دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑھتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں ناغی بھی کرتا ہوں دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیا کرو حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازہ اچھا ایک دن ناغا ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سرہ سرہ تن آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ان پر بھی کوئی ایسا غلمہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا انہوں نے آکے ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات تماز پڑھتے ہیں کتنا دو سوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقتت بھیان کرتے ہیں اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادبار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلح حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کیسے گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں اب تو گناہگار ہے ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیعہ کے کھکیڑ میں پڑھوئے گئے نہیں حضور کو اطلاع مل گئی طلب فرمایا ڈانٹا آپ نے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے جی ہاں ہم نے کہا تو ہے واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نواز بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں میری گھر گرستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی یہ ٹکڑا جو جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو علید حدیثیں بالکل النکاح من سنتی اور یہ ٹکڑا اس نویل حدیث کا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی طرز گریز دنیا سے تعلق من قطعے کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لئے رہ گئی کھیلیں کودیں عیش کریں جو صلیب الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پجھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہیں ظلم کریں اور جس طرح چاہیں شریر جو ہے شرارتیں کریں قرآن مجید میں سورہ حدیث اس اعتبار سے نہاعت عظیم صورت ہے نہاعت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع الغرور والی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہب و لعب یا لعب و لہب لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلمو انمال حیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقر بینکم و تکاشر فی الانوال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتا جب بھی آتا ہے محاورتا جب بھی آتا ہے محاورتا لہب و لعب لعب و لہب وہ تو چار جگہ ہے یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترقیب کیا پہلے لعب ہے پھر لہب ہے سورہ انکبوت میں لہب و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کے شکل اختیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترقیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس میں وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشول گریٹیفیکیشن کا انتر شامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو اعلمو النمل حیات الدنیا لعب و لہو ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاق وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس ہوگا زینت مناؤ سنگھار عرائش زبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاسرن فی لموال واللہ تفاقرن مینکم یہ سمجھئے کہ تقریبا تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاقرن بینکم جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر دھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا انسان پھر چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرش کر دوں داؤ پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو تکاثرن فی الاموال والاولاد مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بیری ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثرن جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ قبر تک جاپ قبر میں اتار دیا جائے جب تک تانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑکپن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیجز ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے میند کی تھی اس نے حل چلایا تھا اس کو بہت اچھا لگتا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کہ مسئلہ غیسن آج ابل کفار نباتو ثم یحیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی ہے فصل لہ رہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پک گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے ثم یکون حکامہ پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کیگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کُلُّو نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوتُ جو سُرْحِ آلِ عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا جمعہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیہ میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا ایمہ شاکرم و ایمہ کفورا فیصلہ تم خود کرلو یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گیا یا سی کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبہ طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئی برتو متا ہے برتنگی شئے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو اِنَّمَا دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَلْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخرہِ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے اَدْدُنْيَا سِجِدُ الْمُؤْمِنِ وَجِنَّتُ الْكَافِرِ جیسے کسی پرندے کو کسی پنجلے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی ہے اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیبِ دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں بطن نہیں پلکل نہیں حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہیں عورت کوئی تسنو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرہ بات نہیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے دھندگ میری نماز میں ہے مجھے خوشبو پسند ہے عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّا چاہے ان کا حُسْن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے اپنی اجازت نہیں ہے مزید بس فل سٹاو جتنا نکاح ہو چکے ہو چکے تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو رہے دو بس بات صرف یہ ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اسی لئے سورہ کحف کا ایک مرکز ہی مضمون ہے پہلے رکو میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّرْدِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ سکائی سکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں اور یہ شاندار بلڈنزیں ہیں اور یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے پھر بھی اللہ ہی کے عاشق ملے رہو اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے دنیا کو برتو اگر دنیا یہ عروضِ ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے ختم اچھا دیکھئے اس سورہ حدیر میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو الاد الادہ بیان کر دیا ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا ہے رہبانیت ترکے دنیا اس کی نفیق کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَسِرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سُمَّا قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ ابْنِ مَرْيَمَ وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْوَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اصل مضمون یہ تھا جس کے لئے تمہید اتنی لمبی باندھی ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو انہیں انجیل دی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیئے انسانی حمدردی حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عقص پیدا ہونا تھا لہذا وہ ایک خاص قیفیت لیکن فرمایا ایک سے کہ انہوں نے بدرد کے طور پر ایجاد کر لیا رہبانیت کی انہوں نے بدرد ایجاد کر لی یہ انہوں نے کی ہے ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی یہ ہے وہ منفی نتیجہ گریز خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ منیسٹسزم تجرد کی زندگی گزارو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے ہسٹری آف کرسچین منیسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجئے خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیہ ادھیڑ کر خود رکھ دیئے یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے یہ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں میں بعد میں تھوڑا سا ارز کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسٹینیٹی میں آئی ہے الحمدللہ سمبہ الحمدللہ لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اس کا ملحیات الدنیا اللہ مطاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے پہلا نتیجہ تھا گریز کا پسپائی کا سرار کا معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں جو چاہے کریں ایک راستہ یہ ہے ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیا بھی ہیں آسائشوں کو ترک کرنا سختیاں جیلنا کس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو باطل کے کا تختہ اُلر دیا جائے ظلم کا استیسال ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا ایکسپوائٹر وعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپوائٹیشن سے باز نہیں آئے گا شاز ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقین کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت انسان تھے وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے نہیں تھے کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے اوچھے طبقے میں سے تھے اثرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے لیکن بائی ان لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جمع کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پولیٹیکل رپریشن ہے یا اکنومک ایسپلائٹیشن ہے استحصال محنت لوگ کریں کھائیں گے ہم ایش ہم کریں گے محنت کسان کریں جا کے کھیت میں ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں گے یا کوئی سوشل ڈسکرمنیشن ہے یہ اونچا ہے یا نیچا ہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شدر اس سے نکل ہی نہیں سکتا اور یہ پیدا ہوا برامن یہ تو اونچا ہے اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا اس کے لئے جد و جہود کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے قتال کی ضرورت ہے اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الوقات ہوگا جو تملیغی بھائیوں کی اسطلاح ہے بہت اہم اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہود وہ محنت وہ جہاد اس کے لئے آپ کے پاس وقت ہوگا اس کو آپ لگا سکیں گے پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے تین برستک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی حاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شہب بنی حاشم میں جو رہیں یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں کھانا تو دیتے ہیں وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا مو بند کر دیا گیا تھا اسیر تھی کہ کوئی شہن جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر تین برست جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے عبال عبال کر ان کا پانی جو ہے بلگتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی حاشم ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے اور کچھ نہیں کچھ تھے لوگ حکیم بن حضام جیسے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے حضرت خلیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے وہ پہاڑ کو کروس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی جیس پہنچا دیتے تھے یہ سارے براہل آئے ہیں یہ جو ہے یہ مصمت ہے ترک دنیا ترک دنیا وہ نہیں ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں ان کو چھوڑیں ان کو ترک کریں تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکیں کس کام کے لئے اب اس کے لئے دیکھیں آیت آیت نمبر پچیس ہے یہ سورہ حدید کی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ بینات بینات وہ شئے جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے اس کے لئے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو بینات سے مراد موجزے بھی ہیں اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شئے ہیں دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لئے کیا لے یقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بزواری کتاب پڑھ لیا کرے ختم قرآن ہو گئے اللہ اللہ دعا بانگ لی چھٹی قائم کرو اس کو ممیزان عدل نصم کرو ہر ایک کو وہی دل کر ملے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے جو اس کے ذمہ واجب ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روضہ اور حج کوئی حیثیت ان کی نہیں اچھی طرح سن لیجئے میری بات قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کتاب والا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ nothing doing they don't care for you اب قانون خداولدی تو بدلتا نہیں ہے نَفْرَمْ پرسن ٹو پرسن نَفْرَمْ نیشن ٹو نیشن نَفْرَمْ اممہ ٹو اممہ اٹل ہے وَلَنْ تَجْدَرْ سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَرْ سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّةِ اللَّهِ تو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے قُلْ يَا أَحْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمَا لَا شَئِنْ حَتَا تَقِيمُ الْقُرْآنِ وَمَا اُزْلَ اس کے نظام کو اس کے قانون کو جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا پہلا ختمہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا دوں سورہ شورہ میں حضور سے کہلوایا گیا قُلْ وَهُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماں بیر عدل قائل کروں میں وعیز بن کر نہیں آئے میں بدمت کے بھکشو بنانے کے لئے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے بدمت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لئے تیاری کا مرحلہ وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدمت کے بھکشو یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاوری اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد با مشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے اس لئے حضور نے فرمایا قاد الفقر و یکونا کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا جاتا ہے عادل قائم کرو تو دیکھئے یہ آیت انتہائی گمبیر آیت قرآن مجید کی سورہ حدید جس طرح وہ آیت متاؤل غور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے ایلم ونم الحیات الدنیا لعب و له وزینت و تفاقر بینکم و تکاسر فی الانوال والاولاد کہ مسئل غیس نعجب الکفار نباتو سم یحیج فتراہ مصفرن سم یکون حطاما و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و ردوان و مل حیات الدنیا اللہ متاؤل غروف لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لقد ارسلنا رسلنا بالبیانات و انزلنا معامل کتاب والمیزان لیقوم الناس و مل قسط now prepare for the shock میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریہ طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکو بھی کرو کچھ لو ان کے سر و انزلنا الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے انزلنا الحدید ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے لوہا بھی اتارا ہے فیہ باسن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے و منافع للناس لوگوں کے لئے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں کوئی تواپرات چمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے لیکن اصلاً یہ اصلاح کے لئے و انزلنا الحدید اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے فیہ باسن شدید و منافع للناس و لیعلم اللہ من ينصره و رسله بالغیب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کی باوجود ان اللہ قوی عزیز ویسے اللہ قوی ہے عزیز ہے آن واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے آن واحد میں ظالم کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے لکھ دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کس کا چاہ مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لئے کیسی کیسی قربانیاں جھیلیے کیے ہے ترک دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہے نتیجہ خیز ہے خیر کو وجود میں لانے کے لئے ہے لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت مصحب بن عمر رضی اللہ تعالی ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سلکر آتے تھے پیریس سے موتی لال نہرو کا بیٹا اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے اندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے اس کا بیٹا اس کے کپڑے پیریس سے سلکر آتا تھا مصحب بن عمر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتا تھا اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے یہاں سے گدر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محب اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصحب گزر آئے یہاں سے ایمان اللہ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم باپ فوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سربرا وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزمان کے پھر آخری وار اس نے آزمایا یہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہیں یہ تمہارے مشرق باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جسے سورہ صحفات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجعالناہم الاسفلین انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائے گی لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا حکش نمرود میں عشد عقل ہے مہوے تماشائے لبے بامن اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصحب کو نازو نام میں پلا ہوا انسان اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرق باپ کے ہیں اتارو ان سب کو مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے ہیں مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے ہیں مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے ہیں پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرآن فال بنا میں من دیوانا زدند اے بیعت اقبع اولا ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصحب وہ مصحب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے جا المقری وہ آرہا پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد لاکر حضور کی جھولی میں ڈال دی یہ مصحب ہیں شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے سامنے سے حضرت مصحب گدرے ایک پھٹا ہوا سکمبل جسم کے گردہ پیٹا ہوا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے از کجا تاب کجا یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچوا ہے قضوہ اہود میں عالم ان کے ہاتھ میں ہے جس ہاتھ میں عالم ہے وار پڑا کٹ گیا دوسرے سے بھی پکنا ہے اس کو بھی کٹ گیا پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے بچ گئے تھے صرف سطر کے لئے چادر دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کیوں حضور سے کہا گیا کہ حضور مصحب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھامتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھامتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو چادر سے ڈھام دو اور پیروں پر ازخر گھاس لاکر ڈھام دو